دوستو ساتھیو بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نو نومبر یوم اقبال ہے اسٹرانٹس یونین علیگر مصیب ہنوشکی نے یہ تاریخ ساز قدم اٹھا کر ہم سب کو موقع دیا ہے کہ ہم کلام اقبال کو پڑھیں اور اپنے زندگیوں میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ اگر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو کلام اقبال سے بھی چند اشاہات ضرور پڑھ لیا کرو میں نے خود اپنے شیلف میں قرآن پاک کے ترجموں کے بغل میں کلیات اقبال وقت چھوڑی ہے اور جب جب مجھے موقع ملتا ہے میں کلام اقبال کا مطالعہ ضرور کرتا ہوں کل دس نومبر ہے یہ نو نومبر اور دس نومبر یہ تاریخ کے دونوں بہت اہم دن ہیں آج یوم اقبال ہے کلیوم سلطان ٹیپو سلطان خطح علی خان ٹیپو سلطان خطح علی خان ٹیپو جو ہندوستان کے مجاہدِ آزادی غیور و جسور حکمرہ بیدار مخص ولی صفت حکمرہ جس نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور لاکھ دلیزری کے جواب میں وہ مشہور فقرہ کہاں جو تاریخ میں سخت ہو کے رہیا کہ شیئر کی ایک دن کی زندگی گھیدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے افسوس ہے دو نومبر انیس دو ہزار سولہ عیسوی کو کرناٹکہ ہائی کورٹ میں پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن کے تحت سماعت کرتے ہوئے وہاں کے جج نے جسٹس اس مخرجی نے یہ سوال اٹھایا پبلک پروزیکیوٹر سے کہ یہ سلطان جنتی ٹیپو جنتی کیوں منائی جاتی وہ تو ایک بادشاہ تھا اپنے مفادات کے تحت اس نے حکرانی کی جب ہمارے عدالتوں کا یہ حال ہے ان کی ناوقفیت اور جہالت کا تو عبام الناس کا کیا کہنا کیا ہی اچھا ہو کہ علیگر موسیم انیسٹی طلبہ یونین اگلی طلبہ یونین وہ دس نومبر کو بھی یوم فتح علی ٹیپو منائے اور سلطان کے اخرہ کی عقیدت یہ ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے سلطان ٹیپو کی وزیعت کو جو نظم کیا وہ بھی بڑا دلعویز بڑا خوبصورت ہے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تُو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول اے جو یہ آب بڑھکو ہو دریائے تندو تیز ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول کھویا نجا سنم قدائے کائنات میں محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول صبح عزی بج سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول باطل دلی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میانے حق باطل نہ کر قبول میرے عزیزو اقبال کا تصور عشق عشق ایک ایسا لفظ ہے جب زبانوں پہ آتا ہے دل میں تراؤٹ سے اتر جاتی جذبات میں حلچل مت جاتی ایک خوبصورت سا سما بند جاتا ہے لیکن عشق پہ تقاضے اس کی ذمہ داریاں عام طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں کتنے خوبصورت انداز میں حضرت اقبال نے ہمیں یاد دلائے تھا اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع بھی بدکدہ تصورا صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مار کہے وجود میں بدر و حنائن بھی ہے عشق عشق عالی نصب العین کیلئے جینا اور مرنا اسلام کا احیاء امت کی سر بلندی ملی غیرت و حمیت کا تحفظ قربانیاں چاہتا ہے مسلسل جد و جہد چاہتا ہے زبردست ہوم ورک چاہتا ہے منصوبہ بندی اور تیاری چاہتا ہے یہ چیزیں نہ ہوں تو عشق کا لفظ کھوکلا بن کے رہ جاتا ہے خوص صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پی کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے قرآن کریم میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن کریم نے تو خوب اور محبت کی اسطلح استعمال کی اور یہ محبت دو دھاری ہے اللہ سے محبت اور اللہ کے بندوں سے محبت قرآن نے سورہ علی عمران آیت اکس میں فرمایا قُن اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہیں دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا سورہ التوبہ آیت چوبیس میں اللہ رب العزت نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ خدا و رسول سے یہ محبت تمام دوسری محبتوں پر غالب اور حابی ہونی چاہیے رشاد ہوا قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ لِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ لِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِدِهِ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے اہل خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے مات پر جانے کا تمہیں اندیشہ ہے وہ بڑھ بڑی امارت ہیں جو تمہیں بہت مرغوب ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اللہ فاصل کو ہدایت نہیں کیا کرتا یہ محبت بڑی انمولش ہے محبت کا دعویٰ کرنا سب سے آسان اور اس دعویٰ پر پورا اترنا سب سے مشکل کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے یہ محبت اللہ سے محبت اللہ کی ندام میں معتبر نہیں ہے اگر اللہ کے بندوں سے محبت نہ کی جائے اور اگر بندہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے محبوب خلاق بنا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ مریم آیت چھانوے میں ان اللذین آمنوا وعملوا سوالی حاتی سجد علالہم الرحمن مدع جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ انہیں محبوب بنا دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ تبریزی نے مشکات المصابی باب الشفت والرحمت اللہ خلق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو اس کے خاندان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں خدمت انسانوں کی خدمت بے غرض اور بے لاؤس خدمت اگر نہ ہو تو اللہ سے محبت کا دعویٰ بیکار ہے ترمزی شریف کے حدیث ہے کتاب السنن کتاب البرر والسلح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السمای یہ مسلمان ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہ محبت اللہ سے محبت اللہ کے بندوں سے محبت یہی وہ محبت ہے دودھاری محبت جس کو حضرت اللہ ماقبال رحمت اللہ علیہ نے عشق سے تعبیر کیا ہے عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیہ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق کی مستی سے ہے پائکر گلتاب ناک عشق ہے صحبہ خام عشق ہے قاسل کرام عشق فقیح عرم عشق امیر جنوک عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق نہ ہو تو یہ دعویٰ بیکار بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محبت ما شائل لبے بام ابھی انسان سود و زیا کے پائمانوں سے بلند ہو کر ایک بلند نسب العائن کے لئے آگے بڑھتا ہے جد جہد کرتا ہے اپنی قربانیاں دیتا ہے تو وہ عاشق رسول کہلاتا ہے اللہ کی نگاہ میں مدبر قرار پاتا ہے اس کا دعویٰ ایمان اللہ کی نگاہ میں انتہائی مستند ہو جاتا ہے خضرت اللہ معاقبال رحمت اللہ علیہ اسی دعویٰ ایمان اور اسی دعویٰ عشق کے علم بردار تھے انہوں نے انیس سو پانچ اسوی میں جب وہ ولایت گئے اور وہاں میونک اور کیمریج انیورسٹیوں سے اعلیٰ نگریہ حاصل کی تو وہاں جا کر ان کی اسلام پسندی ان کا عشق رسول کا جذبہ اور زیادہ فضلطر ہو گیا وہاں سے لوٹ کے آئے تو مغرب کے افکار و نظریات ان کی نگاہ میں بلکل کھوکھلے ہو چکے تھے ان کی زندگی میں فکر ارتقاء نظر آتا ہے ہم کو ابتدا میں ان کی جو شائری ہے ان کے جو افکار و نظریات ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تجربات بڑھتے ہیں وہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں چنانچہ ولایت سے واپس ہو کر کے مغرب کے کھوکھلے پن کو اس کی چمک دمک کو انہوں نے بے نقاب کیا یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ چشمے بے چشمے حیوان ہے یہ ظلمات ظاہر میں تیجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت کیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات بیکاریو غریاریو میخاریو افلاس کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کی فتوحات ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروفت کو کچل دیتے ہیں آلات مغرب اپنی تمام تر مکاریوں آیاریوں اور دل فریبیوں کے باوجود حضرت علامہ کی نگاہ میں بیکل بے نقاب ہو چکا تھا فساد قلب نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکین عفیف رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپی ضمیر پاک و خیال بلند ذوق لطیف انہوں نے مارکسزن کا مطالعہ کیا کمیونیزم کو دیکھا ایگریسیو اسیمیلیٹیو نیشنلزم جارہیت پسندانہ قومیت کو دیکھا اور ان سب کو یکے بعد دیگرے وہ مسترد کرتے چلے گئے اور اسلام اور عشق رسول کا جذبہ ان میں فضو تر ہوتا گیا آزادی سے پہلے کہا ہندوستان جن لوگوں کی نگاہ ہے متحدہ قومیت پہ کدنی بحثیں ہمارے ہاں موجود ہیں حضرت علامہ کا نقطہ نظر اس معاملے میں بلکل صاف اور واضح وہ حب وطن سے سرشار ہیں وطن دوستی کا پیغام دیتے ہیں لیکن وطن پرستی کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مشہور کتاب لکھی قوم وطن سے بد دیں حضرت علامہ نے مولانا حسین احمد مدنی کے جاہ جلالت کا خیال نہ کرتے دیں عشق رسول سے سرشار سخت ترین تنقید ایک ربائی کی شکل میں لکھی عجم حنوز نداند رموز دین ورنہ ذا دیوبند حسین احمدی چے بلعجبیس عجمیوں نے ابھی تک دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا ورنہ دیوبند کے ممبر سے مولانا حسین احمد مدنی اتنی تعجب خیز بات نہ کہتے سرود برسر ممبر کی ملت از وطنس چا بے خبر ذا مقام محمد عربیس وہ فرماتے ہیں کہ ملت اے تو وطن سے بنتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے یہ شخص کتنا بے خبر ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے فکر و عمل کا ہر سرعہ پہنچاؤ اگر اس تک سرعہ نہیں پہنچتا تو یہ کفر ہے بولہبی ہے بوجہلی اسلام نہیں آئیے عشق رسول پہ حضرت علامہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو عشق رسول سے سرشار نظر آتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں تو عشق رسول اپنے جوبن پر ہے لیکن ان کی عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ بہت کم ہے کہ حضرت علامہ کے ساتھ سریح بددیانتی اور نائنصافی وہ جس نے فرمایا ہو وَدَانَاِ سُبُلْ مَوْلَاِكُ الْخَطْمُ الرَّسُلْ جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ عبادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وَهِ اُوَّلْ وَهِ آفِرْ وَهِ قُرْآن وَهِ فُرْقَ وَهِ یَاسِين وَهِ تَعْقِدَتَ اس عقیدت اور محفظت سے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کہنا یہ کسی بے عمل مسلمان یا انسان کا کام نہیں ہو سکتا پڑھئے ان کی زندگی کو میں دو ایک واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں مولانا سید بلالہ مدود رحمت اللہ علیہ خود ایک متقلم اسلام انہوں نے حضرت علامہ کے واقعہ نقل کیا ہے فرماتے ہیں پنجاب کے دولتمند رئیس نے حضرت علامہ کو سر فضل حق کو اور کچھ اور قانوندانوں کچھ مشورے کے لئے اپنے گھر پہ بلائیا اور اپنی شاندار کوٹھی میں ان کے قیام و تعام کا بہترین انتظام کیا رات کو اقبال اپنے کمرے میں آرام کے لئے گئے تو دیکھا عائش و تنعم ان کا پورا سامان موجود ہے نرم اور گرم بستر ہے یقائق ان کے دل بے خیال آیا کہ جس رسول پاک کی جوتیوں کے صدقے میں آج ہم کو یہ مرتبے نصیب ہی ہیں اس نے تو بوریے پہ پوری زندگی بسر کر لی یہ خیال آنا تھا کہ آنسوں کی جھڑی لگ گئی بستر پر لیٹنا ان کے لئے ناممکن ہو گیا اٹھے برابر کے گسر خانے میں جا کر ایک کرسی پہ بیٹھ گئے اور رونا شروع کر گئے روتے رہے روتے رہے جب دل کو ذرا قرار آیا تو اپنے ملازم کو بلا کر اپنا بستر کھلوایا اور ایک چارپائی مگوائے کا اسی گسر خانے میں ڈلوائی اور جب تک وہاں مقیم رہے اسی گسر خانے میں سوتے رہے یہ وفاظ سے کئی برس پہلے کا واقع ہے خضرت علامہ اقبال زندگی بھر آئین اور قانون کی پاسداری کی وقالت کرتے رہے وہ خود بے ریسٹر تھے قانون کے بڑے ماہر اور زندگی بھر انہوں نے نوجوانوں کو آئین اور قانون کی پابندی کا درس دیا لیکن جب سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مسئلہ آئے تو حضرت علامہ بھی عام مسلمان کی طرح بے چین اور مسترگ ہو گئے میں یہ دو واقعات سنا کر اپنی بات کو مکمل کروں گا اپنی واقعات کو سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے طلبہ اور نوجوان وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں میں اس عشق رسول کے اس جذبے کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جس سے حضرت علامہ موجزن تھے انیس سو کئی سی سوی کا واقعہ ہے رگیلہ رسول ایک بدبخت نے شائع کیا راج پاک مہاشر راج پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین الزام ان کے کردار پر اس نے آئیت کیا ایک مسلمان نوجوان عشق رسول سے سرشاہ اس نے راج پاک کو جا کے قتل کر دیا قانون کو اس نے ہاتھ میں لیا تھا مقدمہ چلا ظاہر ہے کہ اسے پھانسی کی سزا ہوئی علامہ اقبال نے مسلمانہ نے برے صغیر کی قیادت کی انہوں نے علم دین اس مجاہد غازی کے دفاع کے لیے محمد علی جناح کو لاہور ہائی کوٹ میں کھڑا کیا محمد علی جناح صرف ایک بار لاہور ہائی کوٹ میں گئے اور وہ بھی عشق رسول کے دفاع کے لیے علم دین کو معافی نہ ہوئی پھانسی کی سزا ہوئی مسلمانوں نے پورے ملک میں سجاج کیا اور مسلمانوں کے پرزور مطالبے پر علامہ اقبال کی قیادت میں علم دین کی میت کو میانوالی جیل سے لاہور جیل منتقل کیا گیا لاہور میں مسلمانوں کی عالی ترین نمائندہ مسلمانوں کی شخصیات نے عوامی جذبات کی قیادت کرتے ہوئے اس لاہور جنازے کو کندھا دیا مولانا زفر علی خان نے علم دین کو قبر میں ادارا اور اقبال نے یہ تاریخ ساز جملہ کہا اس وقت ترخانوں کا بیٹا پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے رہ گئے ایک سال کے بعد ہی انیس سو چوبیس عیسوی میں برطانوی حکومت نے اس کتاب پر پابندی آیت کی مسلمانوں کے اس احتجاج کو دیکھ کر ایک دوسرا واقعہ ٹھیک اس کے دس سال کے بعد انیس سو تیس پتیس عیسوی میں ایک اور کتاب شائع ہوئی ناثوران کی ہسٹری آف اسلام اس کتاب میں اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تذکرہ بڑے غلیظ انداز میں کیا مکروح انداز میں کیا کتاب پر پورے ملک میں ہنگامہ ہوا دو مسلمان غیرت مند خاتم علوی اور عبد المجید سندھی نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا لیکن عدالت کی جو پور پیچ بحثیں ہوتی ہیں وقیلوں کی جو جرہ ہوتی ہیں اس میں ناثوران کی زمانت ہو گئی وہ جیل سے باہر نکل آیا پہلی ہیرنگ عدالت میں ہو رہی تھی ایک مسلمان نوجوان عبدالقیوم غریب مسلمان نوجوان عبدالقیوم عشق رسول سے سرشار ہو کر اس نے کمرہ عدالت میں این جج کے سامنے اس کو اٹھا کے پڑھا اور زباہ کر دیا قانون کو اس نے ہاتھ میں لیا غلط کیا قانون کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا غلط کیا کراچی کے مسلمانوں نے عبدالقیوم کی حمایت میں قضیم الشاندلوس نکالا کراچی کے امائدین لاہور پہنچ کر علامہ اقبال پر دباؤ بنانے لگے کہ وہ حکومت سے کہیں وائس رائے ہند عبدالقیوم کی سزا میں تخفیف کر دیں علامہ اقبال نے پوچھا کیا عبدالقیوم بھبرا گیا کیا اس کے قدم ڈگماغا گئے اس سے کہو میں جنت کو اس سے چند قدموں کے دور پہ دیکھ رہا ہوں اور وائس رائے سے کسی قسم کا مطالبہ کرنے سے انکار کر دیا کراچی کے لوگوں نے پھر دوبارہ دوا بنایا حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر بھی انہوں نے کہا کہ اسے فانسی پہ لٹک جانے دو شہادت کہ مقام پر وہ فائز ہوگا تاکہ کل حکومت برطانیہ کو یقین ہو جائے کہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ آیا تو مسلمان دوبارہ پھر اسی طرح کی حرکت کریں اور کسی بدوقت کو کسی بدوقت کو یہ حمد نہ ہو وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کریں انہوں نے ایک بڑی تاریخ ساز و بائی کہی جو ضرب کلیم میں لاہور و کراچی کے نام سے موجود ہے انہوں نے فرمایا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شئے ہے فقط عالم معنی کا سفر ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسہ سے نماغ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسہ سے نماغ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر میرے عزیزوں میں اسی لئے کہتا ہوں سودا قیمارِ عشق میں خسرو سے کوہکن بازی اگر جے پا نہ سکا سر تو کھو سکا کس موح سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشقباز اے روسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو گیر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو مورد الزام قرار دینے والوں کے لئے میں بطور خاص یہ پیغام انہیں سنانا چاہتا ہوں کہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے بر سرِ میدہ مگر جھکی تو نہیں وستغفروا اللہ علیہت مجموعین وستغفروا انہو ہوالغفور